بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہومیپیتھک ڈاکٹر غلام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اس میں چند ایک ٹپس جو ہومیپیتھک میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے وارے میں بتاتا ہوں دوستو یہ ٹپس رغبت یعنی خوش کے مطلق ہیں کہ ایسے لوگوں کو جن کو بہت زیادہ چیزوں کے کھانے کی رغبت ہوتی ہے لیکن ان کا لگتار استعمال کرنے سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو ان کی یہ چہت اور رغبت کو نارمل کرنے کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں سبسکرائب کیجئے ہومیپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبھائیے لیٹسٹ ہومیپیتھک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو اس میں نمبر ایک پہ انڈا ہے یعنی ایگ اگر اس کی اتنی طلب ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو اگر انڈا نہ ملے تو اس کے لئے آپ ہومیپیتھک میں کلکیریا کارب دو سو طاقت میں پانچ کترے کچھ دن استعمال کرنے سے آپ کے انڈا کھانے کی رغبت یعنی خوہش نارمل ہو جاتی ہے دوستو اسی طرح اگر آپ کو شراب پینے کی خوہش یعنی برانڈی پینے کی خوہش بہت زیادہ ستاتی ہے تو آپ اس کے لئے ایسڈ سلف تیس طاقت میں پانچ کترے دو گھڑ پانی میں ملا کے لینے سے انشاءاللہ آپ کی یہ خوہش بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسڈ سلف کے ساتھ ساتھ اوپیم ٹو ہنڈرڈ اس کی پانچ کترے دو گھڑ پانی میں ایک خوراک لینے سے آپ کو بہت زیادہ معاونت حاصل ہوگی کہ آپ شراب نوشی چھوڑ جائیں گے دوستو اسی طرح اگر آپ کو تمباکھو کی اتنی خوہش ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے تو آپ ٹبیکم ٹو ہنڈرڈ کی پانچ کترے دو گھڑ پانی میں ایک ڈوز روزانہ کچھ دن لینے سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو ٹی یعنی چائے کی بہت زیادہ طلب ہو جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوں تو اس کے لیے آپ کو ٹھیا ٹو ہنڈرڈ میں پانچ کترے کچھ دن دو گھڑ پانی میں لینے سے کچھ دن استعمال کرنے سے آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی دوستو نمبر پانچ پہ اگر آپ کو مٹی کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہو تو آپ کلکیریا کارڈ ٹو ہنڈرڈ پانچ کترے دو گھڑ پانی میں کچھ دن استعمال کرنے سے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ پانچ ایسی ٹپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں آپ ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستو سے ورسپ پہ فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے و السلام